موسیقی 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 بہت سالے سوالوں پر میں آر ڈبلو لکھ دوں گا رینٹ ورک ہے ٹھیک ہے جو آپ وہ گھر سے کرنے ہیں آپ کو مل جائیں گے آپ کی بوکلیٹ میں بھی پی ڈی ایف میں بھی اس سوال میں کیا یہ کر رہا ہے دو ریل گاڑی ہیں کرمہ سے چھوانو چھتیس کی چالسہ سمانتر ریل پتہ پر چلتے ہیں جب وہ بپری دیساؤں میں چلتے ہیں تو ایک دوسری کو دس سکن میں پار کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب بپری دیساؤں میں چلیں گی تو کیا ہوگا لمبائی جڑ جائے گی لمبائی تو ہر کیس میں جڑے گی اس پھر جڑ جائے گی چھوان پلس چھتیس اور اس کو پانچ بٹے اٹھارے کر لیتے ہیں اور گوڑاں تس تو اٹھارے م پنجھے نبی پچھم پچھس آپ کو پتہ چل گیا ڈہی سو میٹر ان کی لمبائی کا جوڑ ہے جب وہ سمان دیساؤں میں چلتے ہیں تو تیج گتی والی ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک بیکتی کو گیات ہوتا ہے کہ دوسری ریل گاڑی کو تیس سیکن میں پار کر لیتا ہے تو اب جب آدمی دیکھئے پار کرتا ہے تب وہ ٹرین کی لیندھ پار کرے گا تو کوئی بھی ایک ٹرین کی لیندھ نکل کے آ جائے گی جب وہ سمان دیساؤں میں چلتی ہیں تو سمان دیساؤں میں چلیں گی تو چوون مائنس چھتیس ہوگا ہوگا کی نہیں ٹھیک ہے تیج گتی والی ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے وکتی کو گیات ہوتا ہے کہ دوسری ریل گاڑی کو تیس سیکن میں پار کر لیتا ہے دیکھے کئی بار ہمارے دماغ میں آجاتا ہے تیج گتی والی ریل گاڑی ہے تو اس کے لمبائی زیادہ ہوگی اس کا کچھ نہیں 겁니다 اس کے لمبائی کم ہوگی بسیقی لیúblicا وہ تیج گتی سے دھوڑ گی تو اب جب یہ تیج گتی والی ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے وقتی کو گیات ہو رہا ہے یعنی کہ وہ دھیمی گتی والی ریل گاڑی کو لمبائی کو پار کرے گا لمبائی کو پار کرے گا کی نہیں تو یہ دھیمی گتی والی ریل گاڑی کی لمبائی آ جائے گی مان لیتا ہے L2 for example 5 بٹے 18 اور گوڑا 30 سیکنڈ 18 سے 18 کٹ جائے گا 30 بنجھے 1.500 1.500 میٹر آگئی جی دھیمی گتی والی ریل گاڑی یہ بھی جانو آپ کہ یہاں پہ لیند کونز ہے ریکل کوئی ایک لیند کچھ دھیمی والی اب یہ دونوں پوچھ رہا ہے آپ 100.500.500 کچھ بھی بول دوگے لیکن جب ایک آدمی تیج گتی والی ریل گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اور اس کو دھیمی گتی والی ریل گاڑی پار کرے گی اس کانٹ لگو اتنی دوری چلے گا جتنا دھیمی گتی والی ریل گاڑی کی لمبائی ہے کوئی بھی ریل گاڑی جب کسی بندے کو پار کرتی ہے بندہ پار کرتا ہے بات ایک ہی ہے تو وہ اس کی لمبائی کی برابر دوری تکرتے ہیں بات دیکھے کی نہیں تو وہ 100.500 راتے گا اگر وہ 100.500 راتے ہے تو تیج گتی والی کی کتنی ہوگی 100.000 that's it کیا بول ہم نے that's it یہی ہے جو ہے اب تو آپ یہ سمجھو کہ ایک بندہ بہاگ رہا ہے اور اس کو ایک ریل گاڑی پار کر رہی ہے تو جو ریل گاڑی پار کر رہا ہے اسی کی لمبائی ہوگی ہے وہ بس بندہ بھاگ رہا ہے بندہ نوٹس کر رہا ہے وہ ٹرین میں بیٹھا ہے کار میں بیٹھا ہے ٹرین کار سے کوئی لینے دینے نہیں ہے بندہ بائک پہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ بیرنگ کی گاڑی پہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے گاؤں میں اگر بنا ہی ہوتا ہم نے بیرنگ کی گاڑی بناتے تھے اور اس پہ بیٹھ کے پیجے سے ڈککہ لگواتے تھے کتنا مجھا آتا تھا وہ بیرنگ کی گاڑی وہ چپل کے پائیے بنایا آپ نے کبھی چپل کے پائیے سے بھی گاڑی بنتی ہے کچھ نہیں کر آیا آپ نے آپ کا جیوان ایسی بیٹھا ہے گاؤں کا یہی تو ہے بچے پہ اتنے کام ہوتے ہیں رات رات بھر سوچتا ہے کل کو چپل کون سی کاٹنی ہے مندر سے اٹھانی ہے کہاں سے اٹھانی ہے بڑے جمعہ داریاں آئے جی ٹائم سے بتانا ہوتا سبھر کٹ جائیں گے پیسے بہت چا سوال ہے آسم سوال ہے دیکھتے ہیں کون کون بچہ کر پائے ہو پتہ نہیں کسی اگزام میں آیا ہے یا کیسے بہت چا سوال ہے لیکن پتہ نہیں آپ سے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا سوال میں پڑھتے ہوں دو ٹین اے اور بی سے ایک ساس صبح آٹھ بجے ایک دوسری کیوں چلنا ہو گیا کیا دیکھیں دو ٹین اے اور بی سے ایک اے سے اور ایک بی سے مجھے بہت اچھا لگا سکتا ہے میں نے کلی اس کو فرش ٹائم کیا آٹھ بجے ایک دوسری کیوں چلنا سرو کرتے ہیں آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے ٹھیک ہے وہ ایک دوسری کو بارے بجے پار کرتے ہیں مان لیتے دونوں ہی ہاں پہ کتنے دیر میں پہنچ جاتی ہیں چھے گھنٹے آٹھ سے بارے چھے گھنٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ بول رہے کہ اس کے بعد بی سے چلنے والی ٹرین اے پر پہنچنے کے لئے چھے گھنٹے اور لیتے ہیں وہ رادہ کونسپٹ بھالا سوال نہیں لگ رہا چھے گھنٹے اس کا پتہ نہیں یہ کتنا ٹائم لیتا ہے مان لیتے ہیں یہ ٹی ون لیتا تھا یہ کتنا لیتا تھا ٹی ون تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جی T برابر گرو جی نے پڑھایا under root T1 T2 ایسا بتایا آپ کے گنیت کے گرو جی نے کی نہیں بتایا تو T کتنا ہے 4 برابر under root 6 into T1 6 ہو گیا T2 ٹھیک ہے تو T1 یہاں سے کتنا آگیا 4 چوک 16 بٹا 6 یعنی کہ 8 بٹا 3 آگیا آگیا آپ مجھے بتائیے کہ اب جو second case ہے پہلا case کیا ہے دو بندے ہیں A اور B ادھر ہی دھیان رکھنا اگر copy کرنے کوشش کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا A اور B ایک بندہ جو B سے چل رہا ہے A پر وہ کتنی دیر میں پہنچتا ہے مجھے اتنا بتا دو بس 10 گھنٹے میں پہنچتا ہے 10 گھنٹے میں پہنچتا ہے اور ابھی بھی پہنچے گا لیکن A کا scene گیا ہے کہ وہ اب لیٹ نکلا ہے اور وہ دو سو منٹ لیٹ پہنچے گا تو آپ بھی بتا دو یہ والا بندہ کتنے میں پہنچے گا تو آپ بولو گے گروہ جی چار گھنٹے تو سرورات کے لیے لو آٹھ بٹے تین یہ لیے لو اور دو سو بٹا دو سو منٹ کا مطلب کیا ہوگا دو سو بٹے ساٹھ دس بٹے تین دس بٹے تین یہ لیے لو تو دس بٹے تین ہو گیا تو دس اور آٹھ اٹھارہ بٹا تین کتنا تو کتنا ہو جائے گا دس گھنٹے کتنا ہوگا بھئی دس گھنٹے ہوگا کی نہیں اب ایک بات بتاؤ یہ بھی دس گھنٹے لے رہا یہ بھی دس گھنٹے لے رہا بیچ میں نہیں مل جائیں گے بیچ و بیچ میں مل جائیں گے کی نہیں یعنی پانچ گھنٹے بعد مل جائیں گے دونوں ایک وال ٹائم لے رہے ہیں تو سوچنا ہی نہیں پڑے گا اگر الگ لے رہے ہوتے تو پھر پتا ہے کس طریقے سے نکال دے جیسے ہم نے ریلیٹیو سپیڈ میں بڑھا تھا مان لے دے دوری کو دوری مان لے دے ابھی تو کچھ ماننے کی جورت نہیں پڑے گی ابھی تو ڈائریٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پانچ گھنٹے بعد ملیں گے کیونکہ یہ سوال میں جانبوش کیسا بنایا گیا ہے کیونکہ یہ ہیتہ کتنا کٹن ہو گیا اور وہ فنڈا اور ڈال دیں تو اور کٹن ہو جائے گا تو اس کو نورمل رکھا گیا کہ پانچ گھنٹے بعد ملیں گے تو بھی آٹھ بجے چل رہا کتنے بجے ملیں گے ایک بجے ایک بجے ایسے ملیں گے آج ہو یہ سوال سمجھ گئے ہم نے اس میں ایک تو یہ فنڈا لگا دیا رادہ کونسپٹ تی برابر انڈر روٹ تی ون ٹی ٹو وہاں سے تی ون ٹائم نکال لے گی اتنا کتنا ٹائم پہنچنے ملے گا دوبارہ میں ہی اپنی اس پیٹ سلو کر رہا ہے تو دس بٹے تین گھنٹے زیادہ لے گا تو توٹل دس آور آگیا دونوں کا اگر الگ الگ آ جاتا تو الٹیم لے کے پھر اس طریقے سے کرتے جو ہم نے ایک سوال پڑھے تھے کہ یہ سات بجے نکلتا ہے بارے بجے پہنچتا ہے یاد ہے آگے بڑھتا ہے ساری ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا ایک بار بتا رکھا ہے اب یہ دوبارہ سے کلپنا کر رہا ہے کسی نشت دن اب یہ اس دن کی بات نہیں ہو رہی اب یہ دوسری دن کی بات ہو رہی بٹے ملے ملانا تو روز چلتا ہے ایک بار ملکے تو نہیں گھتا ہوں کمال کر رہے ہیں آپ ملنا ملانا چلتا رہے گا اب کچھ سوال آئیں گے جیسے مجھے پتا نہیں ہے جو آسان آسان ہے تو میں چھوڑ دوں گا انہیں پہلے بتا رہا ہوں بیس سرلسہ سوال آئے گا ایک ٹرین آئی نہیں کرنا ہے اس کو ایک ٹرین آئی پلیٹ فارم پہ کھڑے بیکتی کو بیس سیکنڈ میں باہر کر کے چلی گئی دوسری ٹرین بپری دیس آسے آئی وہ تیس سیکنڈ میں باہر کر کے چلی گئی دونوں ٹرینوں کی لمبائی سامان ہے تو ایک دوسری کو کچھ دیر میں باہر کریں گے لے لو جی فوٹو لے لو ایک ٹرین آئی اور پلیٹ فارم پہ پار بیکٹی کو 20 سیکنڈ میں پار کر کے چلئے گی جب کوئی ٹرین کسی بیکٹی کو پار کرتے تو اپنی لمبائی چلی ہوگی اس نے 20 سیکنڈ لمبائی سامانے دونوں کی اس نے لمبائی چلی ہوگی تیس سیکنڈ میں دونوں کی لمبائی سامانے تو میں نے 20 تھی اس کا LCM 60 میٹر مان لے لمبائی اگر اس نے 20 سیکنڈ میں لمبائی چلی ہوگی تو اس کی سپیڈ کتنی ہے 3 میٹر پر سیکنڈ LCM method کب دیا اور اس کی کتنی ہے 2 میٹر پر سیکنڈ اب جب یہ ٹین ہے دونوں ایک دوسری کو پار کریں گے تو اپنی لمبائی کا جھوڑ چلیں گے 120 اور اپوجیٹ ڈائریکشن سے آ رہی ہیں تو اس پر جھوڑ جائے گی اپوجیٹ سے آ رہی ہیں تو 3 اور 2 5 کتنا آ جائے گا 24 سیکنڈ میں ایک دوسری کو پار کر لیں that's it اتنے سرل سرل سوال ہوتے نہیں سپنا دیکھتے ہیں سیدھے کی انکم ٹیکس پیٹرک لیٹر آ رہا ہوگا پھر یہ ہوا نہیں لیٹر گھر پہ آ رہا ہوگا داڑھی سیٹ کرنے میں ٹائم خراب کر رہے ہیں ایسے تیاری ہوتی ہے بتائیے یہ انہیں دیکھ لو داڑھی سیٹ کروالو بس اوئے لکھی اوئے لکھی اگر داڑھی سیٹ نہیں ہوگی تو سوال نہیں ہوں گے مجھ سے نہیں ہو رہے میں نے نگری سیٹ خراب لگ رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں تم سے نہیں خراب لگ رہی ہے داڑھی تو پھر سیٹ نہ کرو تو خراب لگے گی کبھی نہیں کری ہم نے تھا چھیڑو بھگوان کی بنائیو چیزوں کو ڈسٹرپ کرو آگے سوال پہ چلتا ہے ایک اور ایسا سوال کریں گے اور اسے دیکھ کے آپ یہ والا سوال گھر پہ جا کے دوبارہ کریں گے ٹرین ایک اور کر لو ایسا سوال دو ٹرین ہیں سامان لمبائی کی ہیں پلیٹ فارم پر کھڑے ایک بیکٹری کو بارے سیکنڈ اور دس سیکنڈ میں پار کرتے ہیں دیوئے ایک ہی دیسہ میں جاتا بپرید دیسہ میں دوڑ رہی ہوں تو ایک دوسرے کو پار کرنے میں کتنا کتنا سا ملے گی دونوں بات میں پوچھ رہا ہے کہ اگر سیم ڈائریکشن میں دوڑ رہی ہوں اور بپرید میں دوڑ رہی ہوں تو کتنا سا ملے گی دیکھیں ایک سوال کیسے ہوگا دو ٹرین ہیں سامان لمبائی کی ہیں پلیٹ فارم پر کھڑے ایک بیکٹری کو بارے سیکنڈ میں دوسری کو دس سیکنڈ میں پار کرتے ہیں لسیم کتنا آگیا ساٹھ بارے میں پنجے ساٹھ دچھین ساٹھ جیدی بھی ایک ہی دسہ میں داتا بپرید دسہ میں دوڑ رہی ہوں تو ایک دوسری کو پار کرنے میں کتنا سا ملے گی تو پہلے ٹی ون نکال لیتے ہیں جب وہ سیم ڈائریکشن میں ہوں گی ایک سو بیس تو اس پھر جڑ جائے گی اور جب نہیں اپوژی ڈائریکشن میں ہوں گی اس پھر جڑ جائے گی جب سیم ڈائریکشن میں ہوں گی اس پھر جائے گی چھے مائنس پانچ ایک ایک سو بیس اترہ چاہاں آگے بڑھتے ہوں اس کے بعد کونسا سوال تھا ٹونٹی ٹو دو ٹرینیں پلیٹ فارم پکڑے ویکتی کو بپری دیسہ میں چلتے ہوئے ستہائیس سیکنڈ اور سترہ سیکنڈ میں پار کرتے ہیں ٹھیک ہے ستہائیس سیکنڈ میں یہ اپنی لمبائی چل رہی ہے اور سترہ سیکنڈ میں یہ اپنی لمبائی چل رہی ہے اور ایک دوسری کو پار کرنے میں انہیں دونوں تیس سیکنڈ لے رہی ہیں تیس میں سے سترہ گئے چھے اور یہ چھاہ تو یہاں ایلی کیشن لگ سکتا ہے تین انوپاد دو ان کی سپیٹ کر ایشیو آجا میں ویسے بتا دیتا ہوں دیکھو آپ کو اگر ایس سمجھے جیسے اب یہ بپری دیسہ میں چلتے ہو ستہائیس سیکنڈ میں پار کر رہی ہے اس کا مطلب کہ یہ اپنی لمبائی مان لیتا ہوں اس کی سپیٹ V1 ہے ستہائیس سیکنڈ میں پار کر رہی ہے تو L1 کتنی آجائے گی V1 انٹو ستہائیس L2 کتنی آجائے گی V2 انٹو سترہ اب یہ دونوں ایک دوسری کی لمبائی تیس سیکنڈ میں پار کرتی ہیں تو V1 پلس V2 انٹو تیس اب اگر میں L1 L2 کی ویلو یہاں رکھ دوں تو آپ دیکھیں گے وہی چیز آجائے گی تو اس سے پتا جلتا ہے کیاں الیگیشن لگ سکتا ہے اس سے پتا جلتا ہے اس میٹھڑ سے کیاں الیگیشن لگ سکتا ہے ویسے بھی کمائنڈ تھا وہ اپنی لمبائی ستہائیس میں پار کر رہی ہے وہ اپنی لمبائی سترے میں ملا کے تیس میں پار کر رہی ہے تو ہم نے لگا دیا الیگیشن ٹھیک ہے اس کے بعد کونسا ہے ٹونٹی تھری یہ بھی اچھا سوال ہے دو ٹرینیں ایک کل لمبائی کا انوپاد دو ٹرینوں کی لمبائی کا انوپاد کتنا ہے تین اور چار ہے آپ ایک بات بتاؤ ایک ٹرین ہے جو ایک کھمبے کو پار کرنے میں تین سیکنڈ لیتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی لمبائی میں اے اور بھی ماننا ہو انوپاد وہ اپنی لمبائی تین سیکنڈ میں چل لیتی ہے وہ اپنی لمبائی تین سیکنڈ میں چل لیتی ہے تو جب دونوں ایک دوسرے کو پار کریں گے تو اے پلس بی کی دوری چلیں گے تو وہ مل کے تین سیکنڈ میں تیہ کر لیں گے آپ کو ایک چیزہ دو گئی ٹائم اینڈ ورک میں پڑھایا تھا کہ ایک آدمی ایک بٹے تین کام کو آر دن میں وہ بچے ہوئے دو بٹے تین کام کو آر دن میں تو ملا کے پورے کام کو آر دن میں تو یہ اپنی لمبائی تین سیکنڈ میں وہ اپنی لمبائی تین سیکنڈ میں ملا کے دونوں اپنی اپنی لمبائی تین سیکنڈ میں ختم بات تو تین سیکنڈ میں ایک دوسرے کو پار کر لیں گے پتہ جلے ایسی سوال میں لمبا ہی دے دے گا کی اس کی ایک سو انتالیس ہے اس کی ایک سو چوبیس آپ لگے ہوئے ہیں سوال کرنے میں تیرے پوائنٹ تین سیکنڈ دے دے گا آپ سے سپیڈی نہیں نکل لی پیدل ہو گیا آپ اور اتر آ جائے گا تیرے پوائنٹ تین سیکنڈ ایسے دھیان رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کونزو سوال ہے 24 ٹرین کے بغل میں کھڑے کنی دو خموں کے بیچ کی دوری پچاس میٹر ہے ٹرین میں بیٹھا ہے ایک وقت تین خموں کو گنتا ہے جی ٹرین کی چال 45 کلومیٹر پر تی گھنٹا ہے تو ایک وقت تین چار گھنٹے میں کتنے خمے گن لے گا ٹرین کے بغل میں کھڑے کنی دو خموں کے بیچ کی دوری پچاس میٹر ہے دیکھیں 45 کلومیٹر پر تی گھنٹا ہے تو چار گھنٹے میں کتنے دوری چل لے گا چار گھنٹے میں برابر ایک سو اسٹی کلومیٹر ایک سو اسٹی کلومیٹر کے اگر میٹر بنا لیں تو ایک سو اسٹی پر تین جیرو لگ جائیں گے اور بٹے پچاس میٹر دو خموں کے بیچ کی دوری ہے دیکھیں جب یہ پہلا خمبہ پار کرے گا تب تو اس کو بلکل بھی دوری نہیں چلنے پڑے دوسرے خمبے پر چلنے پڑے تو جتنے گیپ آئیں گے اس میں ایک جوڑ دیں گے کمنیوں کو جوڑ دیں گے ایک خمبے میں تو ٹائم ہی نہیں لگ رہا نا بلکل مان لے دیں جیسے کہ یہ دو دو میٹر ہیں چار گیپ ہیں لیکن خمبے کتنے کاؤنٹ کر لیے چار میٹر میں تو ایک خمبہ زیادہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کتنا آگیا ہے چھتیس سو تو ایک خمبہ چھتیس سو سے زیادہ کاؤنٹ کریں گے جتنے گیپ ہیں بھائی مان لے دیں چار میٹر گیپ آگیا دو گیپ آگیا لیکن خمبے تو تین کاؤنٹ ہو رہے ہیں پہلے والا شروع تو ہوگا نا کہیں سے اس کے بعد کون سو سفہلے ہیں پہنچا سوال ہے یہ بھی خوبصورت نگمہ ہے دیکھیں بہت چھتیس سوال ہے سوال یہ ہے کہ ایک سو پچاس میٹر لمبی ایک ریل گاڑی کو پانسو میٹر لمبی ایک پل کو پار کرنے میں تین سو سیکنڈ لگتے ہیں یعنی کی چھہ سو پچاس میٹر ہے دھوری اور دوسرے والے کیس میں کتنی ہیں دادا پانسو بیس میٹر تو یا تو آپ ایسے سوچ لو کہ چھہ سو پچاس میٹر کو پار کرنے میں تیس سیکنڈ لگتے ہیں تو اسے پار کرنے میں کتنا لگتے ہیں آپ ایسے سمجھو ریل گاڑی کی سپیڈ کونسٹنٹ ہے نا سپیڈ کونسٹنٹ ہے تو ڈسٹنس کا ریشیو ٹائم کی ریشیو کے برابر ہو جائے گا کی نہیں پڑھایا میں نے کہا ریل گاڑی میں جرورت پڑھے گی اس کی تو یہ پانچ اور یہ چار پانچ اور چار کا ریشیو ہے پانچ کو پار کرنے میں تیس سیکنڈ لگ رہے ہیں پانچ جنگ تیس چھے کو پار کرنے میں چوبیس سیکنڈ لگ جائے ہیں کچھ لوگ یہاں سپیڈ فائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ جرورت نہیں ہے سپیڈ فائنڈ کرنے کے پی چھہ سو پچاس کو تیس سیکنڈ جو کی پانچ کے برابر ہے تو پانچ کی ویلو تیس سیکنڈ ہے چار کی کتنے ہوگی چوبیس سیکنڈ مشکل نہیں ہے کیوں نہیں کیسے نہیں کریں گے جب کسی پلیٹ فارم کو پار کرتی ہے گاڑی کو پار کرتی ہے پل کو پار کرتے تو اپنی لمبائی پلس دونوں چلتی ہے نا وہ نہیں نہیں ایسے پلس میں ہے نا وہ ایڈ کر کے الگ ہو جائے گا تو پاگل پنے سر آسر اسے ہم پاگل پن نام دیں گے اگلا سوال ایل میٹر لمبی ایک ریل گاڑی جو ساٹھ کلونڈ پر گھنٹے کی جال سے چلتے ہیں بتاؤ کیا ہوتا رہے گا اچھا سوال ہے یہ بھی اچھا سوال ہے اچھے سے فوٹو لو دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ایک چیز سپیڈ کونسٹنٹ ہے اس کیس میں بھی سپیڈ کونسٹنٹ ہے مانتے ہیں کہ نہیں جب ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا پہلی بات تو بندہ نوٹس کر رہا ہے اگر بندہ نوٹس کر رہا ہے تو پل کی لمبائی چلے گا دونوں کی لمبائی نہیں یہ دھیان رکھنا اور سپیڈ بندے کی بھی کتنی ہے جتنی ٹرین کی ہے تو جب سپیڈ سیم ہو تو بھئیہ ڈسٹینس کا ریشیو ٹائم کی ریشیو کے برابر آ جاتا ہے یہ سات چار ہے سات کی ویلو دو سو اسی ہے چار کی ایک سو ساٹ ہوگی that's it یہ اتر ہے بہت سوفٹ طریقے سے پڑھنا سی پوچھ ہی جاؤں سوفٹ طریقے سے آیا وہ سوال ہے یہ ایسے سی ہے بات سمجھ گئے آپ ساٹ کلومڈے پہ دی گھنڈہ کوئی بچہ یوچ کر رہا ہے سات کی ماننا ہے چار کی ماننا ہے کچھ تو دے دیتا اللہ بھائی بتائیں ایسے ایسے سوال ہوتے ہیں سات کی ویلو دو سو اسی چار کی کتنے ہو جائے گی ایک سو ساٹ ختم بات تو باقی ہم نے بہت سوال پڑھ رکھے تھے already ہم نے time speed and distance اور relative speed میں آپ کو کافی پڑھایا پہلے بہت پہلے کلاس ہوئی تھی ان اکیڈمی سٹوڈنٹس کی تو بہت پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہ دونوں چیزیں چار پانچ کلاس سے لیت نہیں لگا تھا چھ کلاس ہیں تو train میں اتنا ہی ہیں جہاں پہ ہم لمبائی سے related چیزیں ہم نے جانی کل کے اور آج کی کلاس میں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے boat and stream آپ heading لگا لیجئے boat and stream ابھی ایک سوال اور رہ رہا ہے ایک سوال اور کرنے کے بعد سترے گل کیے تھے دس آج کیے ٹوٹل ہو گئے ستہہیس سوال more than sufficient اس سے زیادہ آپ train میں اگر آپ الگ سے سوال چھانٹ رہے اور پڑھ کے جا رہے ہو تو آپ بے فوف ہو ضرورت ہیں نہیں بلکل دو ٹرینیٹ ٹی ون اور ٹی ٹو جن کے انجین ایک دوسرے سے پان سو انتالیس کلومیٹر دور ہیں ایک سمیں پر بیپرید دسا میں چلنا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کو تین گھنٹے پیس منٹ میں پاہر کر لیتے ہیں ان کی لمبائی کا انپا دو انپا تین ہے دی ان کی گتی پچیس اور اتنے ہو تو ان کی لمبائی کا انتر گیا پتہ آپ یہ پان سو انتالیس میٹر دور ہیں آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی پان سو انتالیس میٹر تو دور ہیں اور اوپر سے ایک دوسرے کو پار کر رہی ہیں تو اپنی لمبائی اور دوسری کی لمبائی اور انہیں چلنے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ڈیسٹینس کی اگر میں بات کروں ٹوٹل ڈیسٹینس نکالوں تو ٹوٹل ڈیسٹینس کتنی آ جائے گی جو انہوں نے کبر کی ہے پار کرنے میں تو آپ کا جواب ہوگا گردیب کہ یہ آ جائے گی پچیس میٹر پر سیکنڈ ہے پلس بیس میٹر پر سیکنڈ ہے یہ یہ یا نہیں بولو ان دونوں کی اس پر جڑ جائے گی بھپری دیسہ سے آ رہی ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں چینج کس میں اٹھارے بٹی پانچ اور گوڑا ٹائم کتنا لگ رہا تین سہی ایک بٹا تین اس کو کیا لگ سکتے ہیں دس بٹا تین تو آپ بتو پانچ سے کتنی بار کٹ جائے گا پچم پچیس پانچ بیس نو بار اور تین سے یہ تین بار تو یہ آ گیا اٹھارے تھی ہے چاہوان پانسو چالیس کلومیٹر آ گئی اب آپ کو میں نے بھی کہا تھا کہ جب یہ ایک دوسری کو پار کر جائیں گے تو ایک تو یہ یہ دوری چلیں گی پلس دونوں کی لمبائی تو ایک کلومیٹر زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ دونوں کی لمبائی ہے ایل ون پلس ایل ڈو کتنا ہے ایک ہزار میٹر ہے تو اس نے دے رکھا ہے تین اور دو یعنی کہ تین انوپاد دو دے رکھا ہے تو میں یہ کہ سکتا ہوں پانچ کی ویلو ہے اور اس نے انتر پوچھا ایک کی تو ایک کی کتنی ہو جائے گی دو سو میٹر یہ اتر آ جائے تو کئی بار بچہ ایسی سوال میں کنفیج ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے بتا دیا کہ جب دو ریل گاڑی اگر اتنی دور ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پار کرنے میں وہ دوری تو چلیں گی چلیں گی اپنے لمبائی کا جوڑ اور چلیں گے تو وہ ایک کلومیٹر ایکسٹر آئی وہی کیا ہو گئی ان دونوں کی لمبائی کا جوڑ ہو گیا ہم سے انتر پوچھا ہے کر انتر بتا ہو دیکھو بھائی میں یہ کیا رہا تھا جب کوئی ٹرین جیسے اتنی تو دور ہیں تو جب ایک دوسرے کو پار کریں گے تو یہاں تک آکے کھڑی ہو گئی ٹرین یہ یہاں تک تب پانسو انتالیس چل لی اس کے جب پار کر کے ایسے کھڑی ہو جائیں گے یہ والی ادھر اور یہ والی ادھر آ جائے گی باپس تو یہ اپنی لمبائی پلس اس کی لمبائی اور چل دیں گے چل دیں گے نہیں تو بس اس کی لمبائی اور اس کی لمبائی ایک کلومیٹر آ گئی ہے کیونکہ ٹوٹل دیشٹرینز انہوں نے پار کرنے میں پانسو چالیس کلومیٹر چلیا